جہاں پہ سبزہزار مارڈل بازار میں آتش زدگی سے ستر سے زائد دکانیں جل گئیں ریسکیو نے آگ پر کابو پالیا کئی دکانوں سے تاہال دھوہا نکل رہا ہے لاہار میں شدید بارش کی باوجود آگ کیوں لگی وجوہات معلوم نہ ہو زکی حسین چائیس وقت موجود ہیں جائے وقوع پہ اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں حسین کیا تفصیلات آپ کے پاس اب تک وجوہات کی معلوم نہیں ہو پائی بلکل جی سبزہزار کے علاقے میں مارڈل بازار جو ہے جہاں پر مارڈل بازار میں تین سو کے قریب دکانیں یہاں پر موجود ہیں اچانک شارٹ سرکٹ کے باعث آگ یہاں پر لگی جس سے ستر سے پیجتر کے قریب دکانیں جو ہے وہ جل کر راک جو ہے وہ ہو گئی ہیں اس حوالے سے دکانوں کے مالکان جتنی بھی خواتین فیملی جو ہیں وہ یہاں پر آگ کر بازار کے باہر موجود ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے ہمارا لاکھوں روپے مالیت کا اندر مال جو ہے وہ جل کر راک جو ہے وہ ہو چکا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی درجنوں گاڑییں جو ہے یہاں موقع پر ابھی تک موجود ہیں آگ جو ہے اس کو ابھی تک جو ہے مجالیا گیا ہے مگر دھوان جو ہے ابھی تک جو ہے وہ نکل رہا ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں جن کا لاکھوں روپے نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تین ہزار کے قریب جو ہے مانا ہم جو ہے یہاں پر حکومت پنجاب کو جو ہے بزار جن کی طرف سے لگوایا گیا ہے ان کو جب کرایا جو ہے وہ بھی دیتے ہیں مگر پھر بھی بزار جو ہے اس میں شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے آگ لگی جس سے لاکھوں روپے مالیت کا ان کا سمان جو ہے وہ جل کر جو ہے وہ راک ہو چکا ہے جی سمان جل کرناک ہو چکا ہے اور آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے کہ ستر کے قریب دکانے جو ہیں وہ جل چکی ہیں آگ لگنے کا واقعہ کس وقت پیش آئے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کیا ریسکیو کا جو کام تھا وہ دیر سے شروع ہو پائے تھا جس کی ویسے کئی دکانیں اس آگ کی لپیٹ میں آگئیں اب بالکل جی ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو لاہور شہر میں جتنی بھی آگ لگنے کے واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اس میں ریسکیو کی گاڑیاں جو ہے کافی لیٹ جو ہے وہ موقع پر پہنچتی ہیں جس آگ آج بھی اسی طرح یہی واقعہ جو ہوا ہے جس میں ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی گاڑیاں موڈل بزار جہاں پہ دکاندار تین ہزار سے زائد پر ماہ یہاں پہ کرایا بھی دیتے تھے اور شورٹ سرکیٹ کے باعث ریسکیو ورکرز بھی ٹائم پہ نہ پہنچے بروقت کا روائی نہ کرنے کے وجہ سے متحدث دکانیں سٹالز جل کر خاک ہو گئے